پشمیر نبڈاک مچل پہلی لگداخ قضاک کوریس سٹیٹ چیمپنشپ اختتام فضیر کرگل میں ہوا احتمام بڑی تعداد میں کھلانیوں کی شرکت خصوصی ٹریننگ کا بھی احتمام شرکہ نے کیا چیمپنشپ کے انعقاد پر اظہار تشکر کرگل زلے میں روز بروز گاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گاریوں کی تعداد بڑھنے سے ریجنل ٹرانسپورٹ آفس پر بوجھ پڑ گیا ہے کرگل کا اے آر ٹی او ایمانداری سے کام کرنے اور بہتر ڈھنگ سے لائسنس جائی کرنے کے لیے مانا جاتا ہے لوکل افسر اور انتظامیوں کی کاروائی سے یہ ممکن ہو پایا ہے وہ کسی غلطی کرنے والے کو نہیں بخشتے ہیں یو ٹی بننے کے بعد گاریوں کی چالانس سے اچھی خاصی آمدنی حاصل ہوئی ہے کرگل آر ٹی او میں ٹیسٹ اور لائسنس کے لیے نوجوان لمبی لمبی قطاروں میں نظر آ رہے ہیں ان کا انتخاب کمپیوٹر کے ٹرافک نشانات سے ہوتا ہے اس کے بعد آگے گاری چلانے کی اجازت یعنی لرننگ ٹیسٹ ہوتا ہے یو ٹی بننے کے بعد لڈاخ کا نمبر جے کی زیرو سیون سے بدل کر ایل اے زیرو ون سے شروع ہوتا ہے ایک خاص قسم کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے جو ابھی تک پچانوے فیصد گاریوں میں لگ گئی ہے دھاندھلی اور غلط استعمال کو رکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آر ٹیو خادم حسین نے نیوز اٹین کو بتایا ہے کہ 31 ستمبر تک تمام گاڑیوں میں نئے نمبر پلیٹ لگ جائیں گے عام لوگوں نے اے آر ٹیو کے اس اقدام کی ستائش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں لائسنس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا نمبر پلیٹ ہر کسی گاڑی کو لگوانا بہت کمپلسری ہے اگر یہ نمبر پلیٹ کسی گاڑی کو نہیں لگا کے ہوگا تو اس کا چالان ہو جائے گا کیونکہ اس نمبر پلیٹ میں ایک پن نمبر ہوتا ہے اس پن دس ٹیجل کے جو ریجسٹریشن کے پن نمبر میں ان کی گاڑی کی پوری ڈیٹا ان کی ریجسٹریشن آنر سارا اس کے ڈیٹا ایویلیبل ہے اس کے اندر تو یہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ وہان کے ساتھ لنک ہے اگر کوئی بھی گاڑی چوری کی ہو یا کوئی بھی فکٹیشن گاڑی ہے اس گاڑی کو ایزی لی وہ ریکنائز کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ایتھورٹی اور سیکنڈلی یہ جو ہے اس کو ایسے پنچ کیا ہوا ہے اگر کوئی نمبر پلیٹ نکالے گا تو اس کو دوبارہ فٹ کرنے میں بہت دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لئے آپ دور سے ہی پتا کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی چوری کی ہے اور یہ گاڑی جنون ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ نمبر پلیٹ ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کا جو گاڑی کی جو ریجسٹریشن کی جو سائز ہے نمبر پلیٹ کی جو ڈیجٹ کی سائز ہے وہ یونی فارم ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ فینسی ریجسٹریشن نمبر پہ کوئی اپنا نمبر پلیٹ کوئی بھی کسی بھی سٹائل میں لکھ لیتا تھا اس کی وجہ سے ٹرافک پولیس کو یا کسی ایتھارٹیز کو اس کو ریکاگنائز کرنے میں بہت مشکلات ہوتا تھا تو ابھی یہ ایزیلی ایک یونی فارم نمبر ڈیجٹ ڈیجائن ہونے کی وجہ سے ایزیلی ریکاگنائزیبل ہے کسی کوئی ایتھارٹیز کو ریکاگنائز کر سکتا ہے تو ابھی اس کی جو سنکھیہ ہے کافی حد تک بڑھ گئی ہے جو نمبر پلیٹ کا یہاں انبوسنگ مشین ہے وہ تھوڑا کم ہے لڈاک میں تو اس کی وجہ سے جو وینڈر سے اس پہ کافی لائن ہے تو وینڈر جو ہے وہ سرویس پروائیٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ایشو ہے ادروایس میکسمن تغریبن سیونٹی پلس جو لوگوں نے کور اپ کر لیا ہے اپنی گاڑیوں کو ہائی سکیورٹی نمبر ریجسٹریشن نمبر پلیٹ لگوا دیا ہے سر دن میں دن کرل میں ٹرافک بڑھتے جا رہا ہے گاڑیا بڑھتی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ پولیشن کا بھی ڈر رہتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے ابھی سر فہم انڈیا کے سکیم کے تحت ابھی اگلے سال تک پورے جو ہے گاڑی وہ ہیبرٹ موڈ میں آئے گا الیکٹرک بسس آئیں گے الیکٹرک کارز آئیں گے کیونکہ وہ انڈیا کا ایک سکیم ہے ہمارا تو اس وجہ سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پپلک ٹرانسپورٹ کو سٹنگتھن کریں اور لوگ کم سے کم گاڑی چلائیں پریوٹ گاڑی کم اور پپلک ٹرانسپورٹ زیادہ چلیں گے تو آپ کی گاڑیوں کی جو تائداد ہے اس میں کمی ہوگی تو ہمارا پولیشن لیول بھی کم ہو سکتا ہے اور جو گاڑیاں فیول سے چل رہے ہیں ابھی تو اس میں بھی ابھی بی ایس سکس انٹیڈیوز ہوا ہے بی ایس سکس کی جو پولیشن لیول ہے وہ کافی حد تک کم ہے اس میں جو آپ کا جو پولیشن کی جو سنکھیا ہے یہ بہت کم ہے تو جس وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایک تو اس کی مینٹیننس کافی اچھی رہتی ہے دوسرا جو ہے فیول جو ہے وہ کافی سموتھ اس میں چلتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے فردر جو ہے موڈیفکیشنز اس ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے تو ہمارا مدہ یہی رہے گا کہ آنے والے سالوں میں کی جتنا ہو سکی پرائیوٹ گاڑیاں کم ہو اور پابلک ٹرانسپورٹ زیادہ ہو اگر آپ کو واقعاں پولیشن لیول کو کم کرنا ہے تو سر کتنی گاڑیاں اللہم سمجھ کرنے میں چاہ رہی ہیں ابھی اس وقت میرے پاس داریباً دس ہزار تک ہوں گے سارے گاڑی ملا کے جو کرگل ریجسٹرڈ ہے زیرو سیون ہے لے زیرو ون ہے اور باہر سے کچھ گاڑیاں ہیں تاریباً دس ہزار تک ہوں گے تو سیزن میں جب زوجلہ جب کھلتا ہے تو ادھر سٹیٹس کے بھی گاڑیاں یہاں پہ آتے ہیں تو ادھر کی گاڑیاں بھی ادھر جاتے ہیں یہ سارا جو ہے ایکوال ایک بائلنس پہ چلتا ہے تو دس ہزار تک ہمارے پاس گاڑیاں ابھی ایویلیبل ہے کرگل پہ ہر تکی کی گاڑیاں جو جیسے سکوڈر ہے بس ہے ہر کیٹیگری کی گاڑیاں ہمارے پاس ایویلیبل ہے آئے بڑھیں گے زلہ کرگل میں منقضہ پہلی لڈاک کزاک کورس سٹیٹ چیمپنشپ اختتام پذیر ہو گئی ہے کزاک کورس اسوسیشن لڈاک نے اس کا انقاط کیا تھا چیمین الہ ڈی سی کرگل فیروز احمد خان میں مانے خصوصی رہے دی سی سنتوش سکھدیو میں مانے ارزازی تھے اسوسیشن کی صدر حریش کمار تیاغی سمیت متعددہ دال افسران بھی اختتامی تقریب میں شریک رہے چیمپنشپ میں لڑکیوں کی شرکت کی سرہنہ کی گئی خان نے کہا کہ ہیل کونسل اور زلہ انتظامیہ اُبھرتے کھلاریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے انڈور اسٹیڈیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لئے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں ایک سو پچاس کے قریب کھیلاریوں کو ٹریننگ دی گئی ہے فیلانسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی ہیمانچل پردیش جمہو کشمیر اور لڈاکھ کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آدھا موسیقی